موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دی میت ورڈ میت ورڈ میں خوش آمدید میت ورڈ آج آپ کے سامنے ایکسرسائز 6.4 کوئسٹن نمبر 3 کا سیکنڈ پارٹ سال کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ پہلے دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئیے اب ہم اس کوئسٹن کو سٹارڈ کرتے ہیں مائنس 7 یہ ہمارے پاس ایک سریز دیئے ہی ہے مائنس 7 پلاس انٹو مائنس 4 پلاس انٹو مائنس 1 آپ کو سو آن ڈبل وان فور یعنی لاسٹ جو ٹرم ہے اس کو ہم ایس این کا نام دیں گے اور اس کا مطلب اس کے اندر آپ نے ہاؤ مینی ٹرمز این کو فائنڈ کرنا ہے این کی ویلیو کیا ہے اور پہلی ٹرم جو ہے سریز کی اس کو ہم اے وان کہتے ہیں جو سیکنڈ ٹرم ہے آپ دی سریز کی اسے مائنس 4 کہتے ہیں یہاں سے ہم کامن ڈیفرنس ڈی کا فارمولہ یوز کرتے ہیں ڈی برابر ہوتا ہے اے ٹو مائنس اے وان تو اس کے اندر ہم اے وان اور اے ٹو کی ویلیو درج کرتے ہیں اور اے ٹو کی جو ویلیو ہے وہ مائنس 4 ہے اور مائنس اے ٹو کی ویلیو ہمارے پاس مائنس 7 ہے مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ پلاس 3 آ جائے گا کامن ڈیفرنس ڈی از ایکول تو 3 تو یہاں سے ہم فارمولہ لگائیں گے س این کا سم آف ٹرمز س این از ایکول تو این اوور 2 انٹو 2 اے وان پلاس این مائنس 1 انٹو ڈی یہاں پہ کامن ڈیفرنس ڈی کی ویلیو پٹ کریں گے اے وان کی ویلیو پٹ کریں گے اے وان کی ویلیو مائنس 7 مائنس 7 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں تو مائنس 14 اور مائنس 14 میں مائنس 3 ایڈ کیا مائنس 17 سات 3 این ملٹیپلائے ہو جائے گا اب یہ والا 2 جو ہے یہ 1 وان 4 سے ملٹیپلائے ہو جائے گا یہ علامت جو ایسٹیرک کی یعنی ملٹیپلائے کی ہے تو یہ بن جائے گا 2 to 8 is equal to n انٹو 3 این مائنس 14 این کو اندر ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اس طرح بن جائے گا 3 این سکیر مائنس 17 این سیونٹین این مائنس 2 to 8 یہاں ہم ان کی فیکٹرائزیشن کرتے ہیں یعنی ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس یہ 2 to 1 ایڈ ملٹیپلائے 3 کی ویلیو آ جائے اور اگر ہم ایڈ اور سبٹریکٹ کریں تو ہمارے پاس سیونٹین آ جائے تو میں نے یہاں پہ فارمولا یوز کیا اگر 36 جو ہے این اس میں سے سیونٹین نائنٹین کو مائنس کر دیا جائے تو ہمارے پاس سیونٹین آ جاتا ہے اس کا مطلب ہمیں مائنس کا چاہیے تو یہ ٹرم مائنس کی ہو جائے گی یہ پلاس کی ہو جائے گی تو مائنس سیونٹین این جو ہے وہ میں حاصل ہو جائے گا تو اس طرح ہم ان کی فیکٹرائزیشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 این سکیر مائنس 36 این سے 3 یہاں سے ہم کامل لیں گے 3 این کامل آئے گا تو پیچھے بچ جائے گا این پلاس نائنٹین اور ادھر سے جب ہم فیکٹرک بنائیں گے تو ادھر سے نائنٹین کامل آ جائے گے تو این مائنس 12 ان دونوں میں سے جب ہم کامل لیں گے تو ہمارے پاس بڑی آسانی کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے 3 این سکیر سے 3 این کامل آیا پیچھے رہ جائے گا N مائنس مائنس 12 آ جائے گا ادھر سے ہم نے مائنس پلاس نائنٹین کو کامل لیا تو پیچھے ہمارے پاس بچ جائے گا N مائنس ٹویلو ان دونوں سے جب میں N مائنس ٹویلو کامل لوں گا تو پیچھے ہمارے پاس بچ جائے گا 3 N مائنس 3 N پلاس نائنٹین اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو علاق علاق زیرو کے برابر رکھتے ہیں تو یہاں سے n کی ویلیو آجائے گی 12 اور n کی ویلیو آجائے گی مائنس 19 اور 3 اب دیکھ رہا ہے کہ n کی ویلیو کبھی نیگٹیو ہم نہیں درج کر سکتے اس سے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو باتایا تھا اس کی ریزن ہاں جی تو اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ n جو ہے وہ سیٹ آف نیچرل نمبر کو بلان کرنا چاہیے نہ کہ سیٹ آف انٹیجر کو نہ ریشنل نمبر کو اس لیے n کی ویلیو جو ہے وہ نیگٹیو نہیں ہوتی تو اس طرح آپ کا یہ question کمپلیٹ ہو گیا امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھا چکی ہوگی شکریہ اللہ حافظ